ایسے ہی سچے واقعات جاننے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت واقعہ ابن خدام اپنی کتاب اتتوابن میں بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار کہتا آیا سوخہ پڑا آپ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کے ذانب سے موسیٰ علیہ السلام کو گیب سے آواز آئی اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ایک صحابے نے ابھی تک توبہ نہیں کی موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی اسی لئے بارش نہیں ہو رہی یہ کہتے ہیں بارش کا پرشنہ شروع ہو گیا صحابہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو جھوٹ کہا ہم سے دیکھو بارش تو شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ سے سوال کرنے لگے اے اللہ یہ کیسا معذرہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی تم نے صحابہ سے توبہ کا ذکر کیا میرے اس گنہگار بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس صحابی کے موسیٰ استقفار کا زملہ نکلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے بھی پتا بھلا وہ کون تھا بندہ اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرا بندہ جب کنہ کر کے توبہ نہیں کیا تب میں نے تم سے چھپایا اب تو میرا بندہ توبہ کر چکا ہے پھر بھلا اب تمہیں کیسے اس کا نام بتا دوں ایسے ہی سچے واقعہ جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں جور پھر بھلا 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 بھل اٹھا الب gry میری ہطور پھر بھلا 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 بی Option ر Cafe